سندھ حکومت نے بلاخر وفاق کی مان لی رینجرز کی اختیارات میں توسیق کی منظوری دے دی گئی سبائی خابینہ کے جلانس میں پولیس کی استعداد ایکار بڑھانے کا فیصلہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رانڈو ماو کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری وزیر ماملکہ تماریم اور انزیب کہتی ہیں کہ جی آئی ٹی میں وزیر حاکم نے پیش ہونا ہے مگر تکلیف آپوزیشن کو ہو رہی ہے عابد شیر علی نے آصف علی زلداری کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا مطالفہ کر دیا پیپلز پارٹی کے مولا بکشاندیوں کے جوابی وار کہتے ہیں کہ عابد شیر علی ناسمجھ ہیں مسلم لیگ نون کو تاریخ بنانے میں نہیں بلکہ اقتدار بچانے میں دلچسپی ہے ملک بھر میں آپریشن رد الفساد تامیابی سجاری پنسکور میں کل ادم تنظیم کے تیز قارن دے گرفتار چیف آف آرمی سٹانف جنرل کمر جاوید بانجوا کی افغانستان میں فوجی اڈے پر حملے کی شدید مزمت آرمی چیف کا کہنا ہے کہ دہشتگرد مشتر کا دشمن ہے پاکستان پرازم افغان قوم کے ساتھ کھڑا ہے ناظرین سندھ حکومت نے بیل آخر ہٹ دھرمی ترک کرتے ہوئے رینجز کے خصوصی اختیارات میں توسیق کی منظوری دے دی ہے صوبائی محکمہ داخلہ نے کابینہ کے فیصلے کی توسیق کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو خط بھی ارسال کر دیا تفصیلات منیر ساکی سے وزیر اللہ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں رینجز کے ایٹی اے کے تحت کسی بھی ملزم کو نوے روز کے لیے حراست میں رکھنے کے اختیارات میں توسیق کی منظوری بھی دی سندھ پولیس کی استعدادکار بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا گیا اس موقع پر سید مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی میں ٹارگیٹ ایٹر آپریشن سے اچھے نتائج سامنے آئے ہیں اس سے قبل کابینہ نے بجٹ دوہزار سترہ اور دوہزار بیس کے لیے صوبائی حکومت کی منصوبہ بندی کی بھی منظوری دی اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ رینجز اختیارات کو بلا جواز ایشو بنایا گیا پنجاب میں رینجز کو دیئے گئے اختیارات میں انہیں سی ٹی ڈی سے منسلک کیا گیا ہے جبکہ سندھ حکومت نے رینجز کو مکمل طور پر بااختیار بنایا ہے وزیر مملکت اطلاعات و نشریات ماریم اورنزیب کا کہنا ہے کہ کسی کی خواہش پر منتخب وزیراعظم کو ہٹایا نہیں جا سکتا راول پنڈی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ماریم اورنزیب نے اعتزاز احسن کے بیان کی مضمت میں کہا کہ افاجہ پاکستان اور تمام آئینی ادارے ملکہ فخر ہیں ان کی توہین کی سیاست کو اب ختم ہونا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نواز شریف اور ان کے بچے آلہ عدالت سے سرخرو ہو گئے انہوں نے کہا کہ جی آئی ٹی کے سامنے وزیراعظم نے پیش ہونا ہے تکلیف آپوزیشن جماعتوں کو ہو رہی ہے ماریم اورنزیب نے سابق صدر آصف علی زرداری پارت انقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو لوٹنے والوں کو احتساب کی باتیں زیب نہیں دیتی وزیر مملکت پانی اور بجلی عابد شیر علی نے آصف علی زرداری کا نام ای سی ال میں ڈالنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کہ ازیر بلوج کے انکشافات کے بعد آصف علی زرداری کے خلاف مقدمہ ملٹری کوٹ میں چلنا چاہیے فیصلہ باد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عابد شیر علی نے پیپلز پارٹی پر خوب نشتر چلائے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ملک میں نفرت پھیلانا اور اداروں کو تباہ کرنا چاہتی ہے عابد شیر علی نے آصف علی زرداری کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ذلفقار مرزا کے بیانات پر سابق صدر کے خلاف جی آئی ٹی بننی چاہیے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام کو بے دردی سے لوٹا ہے وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے حق میں سپریم کورٹ کا فیصلہ عوام کی دعاوں کا نتیجہ ہے دوسرے جانے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے راننماؤں کے درمیان لفظی گولہ باری جاری ہے مولا بخش چانڈیوں نے عابد شیر علی کو سیاسی پاگل قرار دیتے ہوئے کیاپٹن ریٹائٹ سفدر اور سیفر رحمان کے خلاف جی آئی ٹی بنانے کا بھی مطالبہ کر دیا تفصیلات منیر ساکی سے پاناما کے اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے عمران خان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے قائدین کو بھی حضف تنقید بنایا تو سابق صدر آسفلی زرداری کے دفاع کے لیے جیالے بھی میدان میں آگئے مولا بخش چانڈیوں نے نون لیگ کے رہنماؤں کو سکت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بولے کہ وزیر مملکت عابد شیر علی سیاسی پاگل ہیں اور انہوں نے اپنے قائد کو عزیر بلوچ اور ظلفکار مرزا جیسے لوگوں کی صفوں ملا کھڑا کر دیا ہے ابھی جس کا نام آپ نے لیا ہے سیاسی پاگل سیاسی لوگ بیس مفاہشہ کر سکتے گالیاں پاگل دیتے پتھر پاگل اٹھاتے ہیں پیپس پارٹی پارلیمنٹرین کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کا کہنا تھا کہ عابد شیر علی کا گھوڑا گھوڑا کرنا اور چودری نصار علی خان کا آگ بگولہ ہونا بجا ہے کیونکہ انہوں نے اقدار بچانے کے لیے قائد کو مجرم بنا دیا مسلم لیگ کو حکومت کے بچنے کی خوشی ہونی چاہیے ان کو تاریخ بنانے سے کوئی سنوکار نہیں ہر آمر کے ساتھ مسلم لیگ رہی ہے ایوب کے ساتھ مسلم لیگ یہیہ کے ساتھ مسلم لیگ بجلی و پانی کے وزیر مملکت کے بیان پر پیپس پارٹی کے دیگر حنماؤں اور صوبہ وزراء نے بھی سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے عابد شیر علی کو تنقید کا نشانہ بنایا کیمرامین حبیب اللہ کے ساتھ منیر ساکی اے نیوز کراچی مل بھر میں آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری ہے پانچگور میں سرچ آپریشن کے دوران کل ادم تنظیم کے تیس سے زیادہ دہشتگردوں کو گرفتار کر کے تین ٹھکانے تباہ کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ایف سی اور حساس اداروں نے پانچگور کے علاقے مارگٹ اور گچک میں دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپا مارا اس طوران مارگٹ سے تیس اور گچک سے تیس دہشتگردوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق تمام افراد کو کل ادم تنظیم سے تعلق کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے دہشتگردوں کے زیر استعمال تین کیمپ بھی مسمار کر دیے گئے ہیں گرفتار افراد کے قبضے سے تین کلو بارودی مواد دو ایس ایم جی ڈیٹونیٹرز مواصلاتی آلات اور تخریبی مواد بھی برامت ہوا ہے مزید خبریں شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ چیف افارمی سٹاف جنرل قمر جاوید باچوا نے افغانستان میں فوجی اڈے پر دہشتگرد حملے کی شدید الفاظ میں مضامت کی ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باچوا نے مزار شریف میں دہشتگردوں کے حملے میں قیمتی انسانی جانوں کے زیان پر اظہار افسوس کیا ہے آرمی چیف نے افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پرعظم افغان قام کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے کہا کہ دہشتگرد پاکستان اور افغانستان کے مشتر کا دشمن ہیں انہیں مل کر شکست دی جائے گی نزار شریف میں فوجی اڈے پر طالبان کے حملے میں حلاق ہونے والے فوجیوں کی تعداد ایک سو چالیس ہو گئی ہے بزیراعلا پنجاب شہباز شریف نے سی پیک کے مخالفین پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک دشمن اناثر اپنا مو بند رکھیں سی پیک کے اندرونی اور بیرونی مخالفین حسد کی آگ میں جل رہے ہیں لاہور میں پاک چائنا بزنس فورم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ سی پیک کی بدولت پاکستان معاشی سرگرمیوں کے لیے پسندیدہ ملک بن چکا ہے وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ توانائی بہران پر جلد کابو پا لیا جائے گا اگلے ماہ تیرہ سو بیس میگا وارٹ کے ساہیوال کول پاور پلانٹ کا افتتا کیا جائے گا آبرٹ شامل کریں گے کراچی سے جہاں ڈی آئی جی پشاور شہاب علی خان کے اکلوتے بیٹے کو اس کے محافظ نہیں قتل کر ڈالا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ عمیر ولی خان کو رقم نہ ملنے پر قتل کیا گیا یا اس کے کوئی اور محرکات تھے جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں ملال خان کی یہ رپورٹ دیکھیں ڈی فینس میں ڈی آئی جی پشاور شہاب علی خان کے اکلوتے بیٹے عمیر ولی خان کو اس کے محافظ پولیس الکار فقیر محمد نے گلہ گھوٹ کر مار ڈالا ذرائع کے مطابق ملزم نے عمیر ولی کے قتل کے بعد اس کی والدہ کو بھی ماننے کی کوشش کی اور انہیں مردہ سمجھ کے چھوڑ دیا اس کے بعد وہ ان کی بیٹیوں کے کمرے کا دروازہ بھی پیٹتا رہا بیٹیوں نے والد کو فون کیا تو انہیں نے پولیس کو اطلاع کر دی ذرائع کے مطابق ڈی آئی جی کی اہلیہ نے تحقیقات ادارے کو بتایا کہ ملزم نے ان سے دو لاک روپے طلب کیے اور مضامت پر حملہ کر دیا ایس ایس پر انویسٹیگیشن ساؤت فیض اللہ کاری جو کا کہنا کہ ڈکیٹی کی واردات نہیں قتل کی منصوبہ مندی کیوں کی گئی تحقیقات سے پتا چل جائے گا پولیس کے مطابق ملزم فقیر محمد چھ مہاں سے یہاں تائنات تھا اور واردات والی رات اس کی آخری ٹیوٹی تھی محمد بلال خان اے نیوز کراچی متحدہ قومی موفمنٹ پاکستان نے شہر قائد کے عوام کون کا حق دلوانے کے لیے ہر آئینی اور قانونی فارم پر آواز اٹھانے کا اعلان کیا ہے ایمکیوم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار اور کراچی کے میر وسیم اختر نے اورنگی ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں قائم حقوق ریلی کیمپس کا دورہ کیا اس موقع پر شہریوں میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کل کی ریلی ثابت کر دے گی کہ کراچی کے شہری لا وارث نہیں میر کراچی وسیم اختر نے کہا کہ عوام کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے حقوق ریلی ناہل صوبائی حکومت کے خلاف عوامی رد عمل ہے کراچی میں قانون نافذ کرنے والے داروں کی جانب سے گرفتار گینگ وار کے ٹاکٹ کلر کے اہم انکشافات تو ملزم ساتھیوں سے مل کر پانچ بھائیوں کے قتل سمیت بھتہ غوری کے وارداتوں میں بھی ملاوث رہا ہے پولیس کی تفتیش میں مزید کیا انکشافات سامنے آئے بتائیں گے بلال خان اپنی اس رپورٹ میں اے نیوز کو موصول تفتیشی رپورٹ کے مطابق ٹارگٹ کلر عارف اور ماما نے دورانے تفتیش بتایا کہ اس نے ساتھی کامران اوف کامو اور آصف لمبا کے ساتھ مل کر مواج گوڑ نے پانچ باکسر بھائیوں کو موت کی نیند سلا دیا تفتیشی رپورٹ کے مطابق مشہ اسپتالے قریب دو مغوی لڑکوں کو بھی ملزم کے ساتھی کامران اوف کامو نے قتل کیا اور لاشے سپارکو روٹ پر پھیک دی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے ساتھی کامو نے ایک لڑکی کو بھی اقوا کے بعد قتل کیا ہے تفتیشی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گینگوار میں آرے فورپ ماما، کامران اوف کامو، آصف لمبا، مجید اسٹیل، زبیر بہشی، اختر کلہ، فضل پٹھان اور دیگر شامل ہیں محمد بلال خان اینیوز کراچی ناظرین عدب سے محبت رکھنے والوں کے لیے اسلام عباد میں تین روزہ کتاب میلہ شروع ہو گیا ہے بڑوں کے ساتھ بچے بھی میلے سے اپنی پسند کی کتابیں خریدتے نظر آتے ہیں رپورٹ کریں گی ایمن سلیم آٹھویں قومی کتاب میلے میں ایک سو تیس سے زیادہ سٹال ہیں جن میں دینی، سیاسی، موشی، تاریخی اور عدبی موضوعات پر لکھی گئی کتب رکھی گئی ہیں بچوں کے لیے دلچسپ کتابیں بھی میلے کا حصہ ہیں کتب بینی کو فروغ دینے کے لیے کئی کتابیں پچپن فیصد ریایت پر خریدی جا سکتی ہیں یہ جو میلہ ہے دراصل یہ ایک جہتی کی طرف ہے کہ پورے ملک کے عدیب شائر صاحبان کتاب جو سفیرہ نے کتب کے حوالے سے انہیں یہ نام دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ میلہ ہے انشاءاللہ قومی ایک جہتی کے لیے محمد دو معاون ثابت ہو نیشنل بگ فارنڈیشن کا جو یہ کتاب میلہ ہے اس کی ایک بہت برانی روایت ہے بہت مستحکم روایت ہے میلے میں ہر عمر سے تعلق رکھنے والے افراد بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں جو کتاب فیسٹیولز ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے مختلف شہروں میں ایک بڑا ہی اہم رول پلے کر رہے ہیں اور اپریل کے مہینے میں اسلامباد میں تین لٹر طرف فیسٹیول ہوئے ہیں یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے لیول پر بک ریڈنگ کو پرموٹ کریں میلے میں آنے والے پتے بھی اپنی من پسند کتابیں شوق سے خرید رہے ہیں کتابیں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں یہ ہمیں دوستی بھی سکھاتی ہے اور محبت کرنا بھی سکھاتی ہے قومی کتاب میلے پاکستانیوں کی کتاب دوستی کے ساتھ زندگی امید روشنی کی غمازی کرتا ہے قومی کتاب میلے میں شریک لوگوں کی تلچسپی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ کتاب آج بھی ایک اچھی دوست ہے کیمرامین شہزاد اقبال کے ساتھ ایمن سلیم اینیوز اسلام آباد